نمشکار میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ملینئلز کے بارے میں کہ ملینئلز کہاں انویس کریں کیسے انویس کریں کیا سٹیٹیجی اپلائیں اس کے بارے میں بات کریں گے ملینئلز جو ایک ینگر جنریشن ہے جو کی ابھی ابھی اڈالٹھوڈ میں آئی جو کی کس وی شدی میں اڈالٹھوڈ میں آئی ہے ان کے ان کی کیا انویسمنٹ رن نیتی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک تو سب سے پہلا چیز اور ہم نے کبھی بھولنا نہیں ہے کہ ینگر جنریشن کے لیے ایکوٹی مارکٹ سب سے اچھا انویسمنٹ آپشن ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ ایک لمبی عفدی جو ان کے پاس ابھی ہے ملینئلز کے پاس ابھی ہے ان لمبی عفدی میں سٹیٹسٹکس ہمیشہ یہ دکھاتے ہیں کہ ایکوٹی مارکٹ نے جو ریٹرنز دیئے وہ کسی اور ایکسٹ کلاس نے نہیں دیئے پس اس میں ایک پرشنہ آتا ہے کہ اگر ایکوٹی مارکٹ میں انہیں واقعی ہی اتنے اچھے ریٹرنز دیئے تو زیادہ تر انویسٹر جس کو ہم ملتے ہیں وہ مارکٹ سے نراش ہوتے ہیں مارکٹ میں لاؤس لیتے ہیں تو اگر مارکٹ میں اتنی اچھی ریٹرنز ہیں تو زیادہ تر انویسٹر لاؤس کیوں لے رہے ہیں یہ ہم نے ضرور اس پر فوکس کرنا ہے تو اس لیے میرے مطابق تین چیزیں ہیں جو ملینیلز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ وہ مستیک یا وہ گلتی نہ کریں جو زیادہ تر انویسٹر کر رہے ہیں پہلی چیز کہ کبھی بھی فانانشل اڈوائزر یا فانانشل پینر کے بینا مارکٹ پہ نہ جائیں آپ کا جو نویش ہے مارکٹ میں وہ تب ہی اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے پلین کے ساتھ جا رہے ہیں اور پلین آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کتنا سب سے ضروری کوشٹن جو آنسن ہونا چاہیے پلین میں کہ آپ نے کتنا اماؤنٹ نمیش کرنا ہے اور جو اماؤنٹ نمیش کرنا ہے وہ نہ صرف آپ کا اولا اماؤنٹ ہونا چاہیے جو آپ کافی لمبی افدی تک چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں بیچ میں اوریٹیلٹی بھی ہوتی ہے ڈاؤن سائیڈ بھی آتی ہے تو وہی اماؤنٹ جو آپ ایک لمبی افدی تک چھوڑ سکتے ہیں وہی کرنا چاہیے اور دوسرا آپ کا جو رس پروفائل ہے اس کے مطابق اتنا ہی اماؤنٹ ہونا چاہیے جو آپ کمفورٹیبلی ایک رسکی ایسیٹ جو ایکیوٹی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ اماؤنٹ اسٹرن کرنے کے لیے آپ کو ایڈوائزر کی ضرورت بہت پڑے گی تو ایڈوائزر ایک اچھا چننا بہت ضروری چیز ہے دوسری بات آپ کو جو کبھی نظر نظر نہیں کرنی کہ جب آپ نے اماؤنٹ ایک اسٹرن کر لیا کہ اتنا اماؤنٹ ہم نے ایکوٹی مارک میں ڈالنا ہے اس کو ڈائریکٹلی ڈالنا ہے میچل فنڈ میں ڈالنا ہے یا پی ایم ایس کے ذریعے ڈالنا ہے یہ اسٹرن کرنا ضروری ہے جو اگر آپ نے ڈائریکٹلی شیئرز میں کرنا ہے تو تب ہی کریے اگر آپ کی بہت اچھا روچی ہے بہت اچھی روچی ہے مارکٹ میں آپ ڈیلی فالو کا فانینشل سٹیٹس سٹرن کرنے کی یا بیلنس شیٹ پوفیل نوس اکاؤنٹ یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں اور اس کو ان کو ساڈی کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا کی آپ یہ سب چیز کر سکتے ہیں تو روچی نولیج اور ٹائن یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تب ہی ڈائریکٹ انویسٹنگ کریے آدھر وائز میوچل فانڈ یا پی ایم ایس کے ذریعے کریے میوچل فانڈ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے چھوٹے اماؤنس نویش کرنے کا آلسو اگر آپ کے پاس ریگولر انسٹالمنٹس ہیں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کا منتلی سیونگ کو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ای پی جو ایک میوچل فانڈ میں بہت اچھا ذریعہ ہے انویسٹ کرنے کا وہ اس میں آپ ضرور جا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس منتلی ریگولر انویسٹمنٹس ہیں یا quarterly regular investments ہیں یا چھوٹے amounts ہیں تو mutual fund ہی آپ کے لئے صحیح option ہے PMS آپ تب ہی جائیں اگر آپ کے پاس کافی بڑا amount ہے 50 لاکھ یا 50 لاکھ سے اوپر کا amount ہے تب آپ PMS جا سکتے ہیں کیونکہ PMS میں کیا ہوتا ہے ایک dedicated team ہوتی ہے تو آپ کا پارا بڑا personalized focus attention آتی ہے آپ کے portfolio میں تو آپ کے return ضرور mutual fund یا direct investing سے زیادہ better آ سکتے ہیں پر تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس بڑا amount ہو چھوٹا یا regular amounts ہو تو mutual fund ہی سب سے صحیح ہے اور اگر آپ کے پاس بہت اچھی جانکاری ہے روچی ہے time ہے تو آپ direct investing بھی کر سکتے ہیں تیسرا جو point جو آپ نے نہیں کبھی نظرانداز کرنا کہ جو بھی آپ investment کریں جیسی بھی کریں چاہے direct کریں یا mutual fund کے ذریعے کریں یا PMS کے ذریعے کریں آپ کو regular اس کو monitor کرنا ہے companies کے جو fundamentals ہیں وہ change ہو جاتے ہیں اچھے چھے companies کئی بار business میں خراب ہو جاتے ہیں ان کا اس کے بارے میں ہمیشہ جانکاری رکھنی پڑتی ہے اگر آپ نے mutual fund سے کیا ہے تو کئی بار fund manager change ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری چاہیے PMS بھی کئی بار جو best performing PMS ہیں ان میں بھی returns آنے بند ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے خراب performance آتی ہے اس سب چیز equity market میں جیسی آپ گوستے ہیں تو اس کا ملہب آپ کو کبھی نہ کبھی regular system بنانا پڑے گا monitor کرنے گا چاہے مہینے میں ایک بار ہو دو مہینے میں ایک بار ہو پر ہر مہینے دو مہینے میں ایک بار کم سے کم آپ کو اپنا portfolio چیک کرنا پڑے گا اس کو review کرنا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس time نہیں ہے تو ایک financial advisor کی help ضرور لیں وہ جو اس کی بھی fees ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند دے گی ایک لمبی آفدی میں ایک اچھے returns پانے کے لئے تو ان تینوں جیزوں کا ضرور دھیان رکھیں اس کے بارے میں آپ کو اگر اور جانکاری چاہیے تو ہمیں contact کرنا نہ بھولیں ہمارے جو contact numbers ہیں یہ آپ کے screen پہ آئے ہوئے ہیں آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم آپ کی help کر سکتے ہیں detailed financial plan بانے میں اور اس کے بارے میں پوری جانکاری دے سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل واش کرنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو اچھا لگا تو سبسکرائب ضرور کریے اور آگے ریکمنٹ بھی کریے شکریہ